بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہے کہ وفات کے وقت میرے شور کی آنکھیں کھلی تھی جبکہ جسم حرکت میں تھا وہ نہ ہی وہ بول سکتے تھے کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شور کی اس حالت کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شور کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ میرے شور کی آنکھیں کھلی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نئی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھی الفاظ میں یاد کرو کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں میت کے ارد گرد بیٹے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دوا کی کہ اے اللہ ابو صلی اللہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرا خاص کرم ہے ان کی قبر پر اپنی رحمتیں فرما اور قبر کو نور سے مالا مال کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وسال کر جاتا ہے تو اللہ تعالی مسلمان کی قبر میں نور اور رحمت عطا کرتا ہے جبکہ غیر مسلم مرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بر دیتا ہے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لئے سب سے خطرناک پیلی منظر قبر ہی ہے اگر انسان اپنی پیلی منظر یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لئے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد بہت سی منزلیں تے کرنا پڑتی ہیں جن میں سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لئے آسان ہو جاتی ہیں ایک دفعہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دوگے تو میں اپنے رب کریم سے دوا فرماتا کہ وہ تم لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے اگاہ کر دیتا بلکل اسی طرح جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو قبر کے عذاب سے اگاہ کرتے تو سب کے رونکے رونکتے کھڑے ہو جاتے مزید ایسی ویڈیو کو سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں مزید ایسی ویڈیو کو سبسکرائب کریں